اب برتے ہیں اگلی خبر کتب کناٹر کے کوڈگو زلہ سے عجیب معاملہ سامنے آیا ہے یہاں بیالی سالہ پپنہ نامی ایک شخص جسے شراب پینے کی لطل لگ گئی تھی لاوڈ ڈاؤن کی پابندیوں کے وجہ سے اپنی روزی روٹی گواں بیٹا تھا گھر کا گزارہ چلانا بھاری پڑا رہا تھا اس لئے اس کے گھر والے پپنہ کو شراب پینے کیلئے پیسے نہیں دے رہے تھے شراب نہ ملنے سے وہ پریشان تھا اور ڈپریشن کا شکار ہوا اور اپنا سیدھا والا پیر کاٹ ڈالا اس کے بعد اسے نزدیکی سرکاری ہاسپیشل میں ایڈبیٹ کرایا گیا میڈیا ریپورٹس سے معلوم ہوا کہ شراب کی ایڈکشن کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے پچھلے سال مارچ میں دیش میں لاک ڈاؤن چلتے شراب کی ساری دکانیں بند تھی آپ کو بتا دی کہ اسی خبریں ان سبھی لوگوں کے لیے نصیحت ہیں جو شراب کو آج شوق اور مزے کے لیے پیتے ہیں اور شراب پینے کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں اور یہی شوق اور مزدہ انہیں شراب کا محادی بنا دیتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ شراب نہ ملنے پر اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کی پریشانی بڑھا دیتے ہیں قرآن سوریہ معیدہ آیت نمبر نبے میں اللہ نے کامیابی کا ذریعہ شراب سے بچنے کو بتایا شراب پینے کو شیطانی کام قرار دیا آپ کو بتا دیں کہ اسلام نے شراب پینے کو پوری طرح سے پرتبندت کیا ہے کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کی چیتنا بھنگ ہو جاتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں